جی ناصل شاہ صاحب آپ کا ایک پوائنٹ آف آنٹر تھا اس پہ آپ بات کرنے گا آپ نے پوائنٹ کیا تھا میں ایک دو نقطے پر بات کرنا چاہوں گا اور اس کی توجہ آپ کے توسط سے دلانا چاہوں گا ایک تو یہ کہ کل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میانوہ شریف صاحب کرایشی تشریف لے گئے تھے اور اثردارہ طولہ خان مہنگل سے انہوں نے ملاقات کی جو کہ ایک معامر اور قابل احترام شخصیت ہے اور ان کی بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے اپنے نقطے نگاہ پیش کی اور اس نقطے نگاہ میں انہوں نے میرے خیال کہا یہ ہے کہ جب تک نواب اکبر خان بگٹی کا قاتلوں کو کیفر اکردار تک نہیں پہنچائے جاتا اور جو پاڑوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ان سے گفتگو نہیں کی جاتی تو بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ نو ریٹن کے حد تک پہنچ چکا ہے تو میں حکومتی وقت سے بھی گزارش کروں گا اور دس برستہ ارز کروں گا کہ خدا کے لیے بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے آپ بھی اس کو سیریس طور پہ لے لیں اور جو بلوچستان کا مسئلہ ان لوگوں سے آپ بات کریں جو پاڑوں پہ ہے کیا وہ جو پاڑوں پہ ہیں کیا وہ غیر ملکی ہے کیا ہم انڈیا سے بات کر سکتے ہیں دوسری لوگوں سے ہم بات کر سکتے ہیں ان سے بات ہم نہیں کر سکتے ہیں تو میرے یہ گزارش ہے حکومت سے کہ اس حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی مسئلے پر خاص توجہ دی جائے تاکہ جو بلوچستان میں ایک بیشانی پیلا ہوا ہے وہ ختم ہو دوسرا میرے یہ جناب سپیکر بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو اجناس کی قیمت ہے جو خورا کے قیمت ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے کیا ہم انڈیا کی طرح جس طرح انڈیا نے کل ایک اسمبلی میں اور اس کی حکومت نے بل پاس کی ہے کہ آٹھا دو روپے کلو اور چاول تین روپے کلو اور دوسری اجناس ایک روپے کلو کیا ہم اس اسمبلی سے کیا یہ اسمبلی ایک ایسی قرارداد یا ایسی کاروائی نہیں کر سکتی جو اس عوام کو اس غریب عوام کو ریلیف دے سکے شکریہ شکریہ